مہین آج کل تو شادیاں بہت آسان ہیں لڑکی بھی کوئی سرط نہیں رکھتی ہے چپ چاپ لڑکا بھی سرط نہیں رکھتا چپ چاپ کیونکہ دونوں ڈرے بھی ہیں سرطورت رکھو گے تو وہ ایسے بھی تو دیر ہو گئی ہے پھر تو بلکل ہی معاملہ لیٹ ہو جائے گا اس لئے بینہ سرط کے شادی ہو جاتی ہے بینہ سرط پر اس لڑکی نے شرط رکھا پہلی سرط میرے دوار پر کوئی اتیتی آئے بھونکھا آئے مانگتا آئے اس کو بیمک کر کے نہیں بھیجنا ہے خوش کر کے بھیجنا ہے دوسری سرط کی میرے دوارہ جو بچے کا جنم ہوگا بارہ ورس تک میں ہی کھیلاؤں گی کسی کو نہیں تیسری سرط ہے کی میرے جیویت رہتے ہوئے میرا پتی دوسری اسطری کے ساتھ بیوہ سمبند نہ کرے بس یہ تین باتیں اگر شبکار ہیں تو پھر میں شادی کروں گی اور یہ تینوں کٹھن پرن میرے سن کر کے اب تک کوئی میرا ورن نہیں کیا ہے لیکن راجہ ریتو دھج مشکراتے ہیں کہتے ہیں میں تینوں باتیں شبکار کرتا ہوں آپ کی بیٹی بہت بدھیمان ہے ریتو دھج جب ریتو دھج وچن دیں تا پرنی دھوم ست ہی لائے گھر گھر نی راجہ ریتو دھج نے بچن دے دیا کو کھلاوے دن یر راتی دے گیان تنجے یہی بھاکی کچھ دن بیتنے کے بعد ایک پتر کا جنم ہوا اس پتر کو سویم دن رات کھلاتی ہے داسی کو بھی چھونے نہیں دیتی ہے نوکرانی کو تو دیکھنے بھی نہیں دیتی ہے اور اپنے پتی کو بھی چھونے نہیں دیتی ہے کہا تھا کہ میں بارہ ورس تک کسی کو چھونے نہیں دوں گی بارہ ورس بچے کو میں ہی کھیلاؤں گی میں دودھ پیلاؤں گی اور میں شمالوں گی میں سنان کراؤں گی کوئی چھونے نہیں دوں گی بالک کے اوپر اسپرش کا بھی بڑا پربھاو پڑتا ہے اسپرش چکت سا پرارمب ہوئی ہے اس لئے یاد رکھنا آپ کی بالک کو آپ کی بچے کو ہر کوئی اسپرش نہ کرنے پائے کوئی مہانپورش اگر اس کے سیر پر مستق بڑھا ہاتھ رکھتا ہے تو اس کی بھاگ گرے خوا ادھے ہوتی ہے بھاگ جگ جاتا ہے لیکن ایرے گیرے نتوک ایرے وغیرے جو آئے سو آپ کی بالک کو گود اٹھا لے آپ کی بالک کو چھو لے آپ کی بالک کو اسپرش کرے تو آپ کی بالک کی بہت سی بیماریاں ہوئی شنکرمن کی آ سکتی ہیں اور آپ کا بالک اس کے سنسکار بھی بگڑ سکتے ہیں واہے گروہ جی کا کھالسہ واہے گروہ جی کی پتے وہاں کرشی پر بیراج مان ہو جائیں سری شک دیو سنگ جی بھا سنتی پر والے تعلی بجا دو ان کا بھا بہت سکتے ہیں کچک کال بیتے ست بھائیو چیریوہ کانی کب ہوں دیو دو سو سترہ نمبر پیس بشرام ساگر قطع ہے آپ کو کھلاوے دنیر راتی دے گیانت نجھے یہی بھانتی یاد رکھنا بالک کو دنراز سمحلنا پڑتا ہے بالک اور بزرگ جب کوئی بزرگ ہو جاتا ہے جر جر ہو جاتا ہے اس کو بھی دنراز سمحلنا پڑتا ہے اور چھوٹے سے بالک کو بھی دنراز سمحلنا پڑتا ہے کیونکہ اس بالک کا نام بچہ ہوتا ہے اور بچہ اس لئے نام رکھا گیا ہے کہ اس کو بچانا پڑتا ہے اگر تھوڑا سا نہیں بچہ پاؤ گے تو بچہ کہیں آگے میں جل جائے گا بچہ کہیں پانی میں ڈوب جائے گا بچہ کسی اوجار سے کٹ جائے گا بچہ لڑک کر مر جائے گا بچہ کچل جائے گا اس لئے بالک کو بچہ کہتے ہیں بچہ کا عرط ہوتا ہے بچانا اس کو بچاتے رہو بچہ ہے بچانا پڑے گا نام کے پیچھے عرط بھی چھپے رہتے ہیں اور بالک کو کیول گود میں کھلانا دودھ پیلانا کپڑے پہنانا اشنان کروانا یہ اس کے شریر کا انتجام ہے لیکن ساتھ میں جب بالک خوش سمحلنے لگ جائے تو ماں کو گیان بھی دینا چاہیے سنسکار دینا چاہیے پرجے کھرانا چاہیے سب کا تو گیان دیتی ہے مندال ساپنے بچے کو سکیا سدھو سی بدھو سی نیرنجنو سی سنسار میا پریور جیتو سی بیٹا تم سدھو بدھو نیرنجن ہو نیرنجن ہو نیرنجن ہو امر ہو اجر ہو آتما ہو مہان ہو سنسار پریورتن سیل ہے سنسار شپنم تج موہ ندرہ مندال سا واجی مو آچے پوترم ہے میرے پوتر تیری ماں مندال سا تجھے گیان دے رہی ہے کہ سنسار شپن ہے اور اس میں موہ نہ کرنا بیٹا بھکتی کرنا تب کرنا منش جیون کی مہتتہ کو سمجھنا اور امائیوی سنسار پریورتن سیل ہے اس سنسار کے پرانی اور پدارت وستویں اور شامان بیوستہ اور عوستہ سب پریورتن ہوتی رہتی ہے آج آپ کی والی عوستہ ہے دس سال کے بعد آپ کمار عوستہ میں پہنچتے ہیں پھر اور عمر بڑھتی ہے آپ یہ عوستہ میں پہنچ جاتے ہیں پھر آپ بردھا عوستہ میں پہنچتے ہیں پھر آپ جر جر عوستہ میں جاتے ہیں دھیرے دھیرے مرن عوستہ آجاتی ہے انتی موستہ مرن عوستہ ہے اس کے بعد کوئی عوستہ نہیں مرن عوستہ کے بعد پھر چتہ بھومی کی بھی عوستہ ہے لاشٹ فائنل ہے پھر رام رام شت ہے شت کہے مکت ہے لیکن یہ کب بتایا جاتا ہے جب تم مر جاتے ہو جندگی میں یہ بات بتائی نہیں جاتی ہے جندگی میں لوگ نہیں بتاتے ہیں رام رام شت ہے شت کہے مکت ہے مردے کو سناتے ہیں پرند جیون میں جو ستسنگ سنتے ہیں ان کو جیتے جی گیاں ہو جاتا ہے کہ رام رام ہی شت ہے ارثات بھکتی ستسنگ ہی شت ہے اس کے علاوہ کچھ ست نہیں ہے اپ کھلا وی دینے ارو راتی دے جیان تنجے یہی بھاں تی سدھو سی بدھو سی نیرنجانو سی سنسار مائی پریگر جیتو سی سنسار شپنم تج موہ ندرہ مندال ساوچی مو آچ پترم مندال ساوچی مو آچ پترم وے ماتا پتا پوجنی ہے بندنی ہے ارچنی ہے اور اوڑنی ہے جو اپنی بچے کو اپنی شنطان کو اپنی بہووں کو اپنی فیملی کو بھکتی سے جوڑ دیتے ہیں ستسنگ کی طرف موڑ دیتے ہیں ہر ماتا پتا پوری سرشتی میں اپنی بچوں کو دھن دیتے ہیں لیکن دھرم سے نہیں جوڑ پاتے ہیں شمپتی دیتے ہیں پر بھکتی سے نہیں جوڑ پاتے ہیں پر بیاش گادی ان ماتا پتاوں کو دھنی بات دیتی ہے جنہوں نے بھکتی کے ساتھ شمپتی یکتی پریوکتی شکتی ست چیز سے بچے کو شمپن کیا ہے دھن کے ساتھ ساتھ دھرم کا بھی گیان دیا ہے اور ستسنگ میں جوڑ کر کے اپنے بچے کو اچھے سنسکار پردان کرنے کا اوثر پرابت کر آیا ہے ایسے ماتا پتا دھنی ہوتے ہیں یاد رکھنا شمپتی سے کیول تم سامان پاسکتے ہو لیکن سامان نہیں پاسکتے ہو شانتی نہیں پاسکتے ہو لیکن جب تمہارے من میں بھکتی کا جنم ہوتا ہے تو شمان اور شانتی بھی پرابت کرتے ہو اس لیے بھکتی آوشک ہے ستسنگ سے جب تم جڑ جاتے ہو تمہیں آتم گیان ہو جاتا ہے پرم گیان ہو جاتا ہے پرم گیان ہو جاتا ہے لیکن ستسنگ سے جب تک نہیں جڑتے ہو کشنگت میں پڑ جاتے ہو تو گیان کے اوپر مایا موہ کا آورن آ جاتا ہے اور تمہاری آتمہ اس دنیا میں بھٹک جاتی ہے اس لیے جن کے ماتا پتا ستسنگی ہیں جن کے ماتا پتا بھکتی پر آئین ہیں دھرم کے پت پر چلتے ہیں ستسنگ میں روچی لیتے ہیں وہ ایک پتر بھی شعبہ گشالی ہیں وہ رشتے دار قسمت والے ہیں جن کی وجہ سے آپ کو ستسنگ پرابت ہوتا ہے اور ایشے ماتا پتا جو ستسنگ کراتے بھی دیکھیں ستسنگ سے جوڑنا اور ستسنگ سننا ایک الگ بات ہو گئی لیکن ستسنگ کرانا یہ بلکل ہٹ کے بات ہو گئی کیونکہ ستسنگ کا مطلب ہے جب آپ ستسنگ کراتے ہیں تو آپ کا جیون پورا ستسنگ سے روم روم پرابت ہو گیا ہے اب آپ کی اچھا ہونے لگی ہے کہ ہم خود بلائیں گے گروہ جی کو ہم پروگرام کرائیں گے اور ہم ویوستہ کریں گے کوئی کراتا ہے تو ہم سنتے تھے آج تک اب ہم کرائیں گے تو سب سمیں گے ایسی اچھا ہو جاتی ابھی آن لائن اپنے گھر بیٹھے لوگ یہ زمان آیوج بن کر کے اس آشرم میں پروگرام کر رہے ہیں آج یہ پروگرام سید 48 نمبر کا پروگرام ہے یہ بہت بڑی بات ہے اس پروگرام کو آج کا پروگرام 48 نمبر کا پروگرام 48 دن سے لگاتار آن لائن بھکتگن پروگرام کرا رہے ہیں آج کی آیوج ہے بیہار سے جلہ مدونی تحصیل لدنیا نیواش مہتھا پوشٹ مہتھا شریمان مہندر مہارا شریمتی جہن کی دیوی مہارا پتر وشون دیو مہارا بلرام مہارا یہ بڑے پریمی بھکت ہیں یوٹیوب چینل میں پروچن سنتے ہیں ٹی بی میں بھی پروچن سنتے ہیں آستھا جگی کی کورونا شنکرمن کے کارن آپ کے درشن کے لئے ادھک لوگ نہیں آسکتے ہیں پچاس سو ہی آسکتے ہیں تو میں یہی سے آن لائن اپنی سیوار سی بھیج کر آشرم پر ہی جتنے لوگ ہوں گے سو دیوڑ سو ان کا بھندارہ کر دوں گا اور ساتھ میں جتنے لوگ ہوں گے ان کو ملے گا اور ساتھ سنگ کا یوٹیوب چینل پر لائی ٹیلی کاشٹ پرچھا رکھوگا تو اس کے لئے آپ نے یجمان کا پد پرابط کیا ہے آپ کو دھنیوات دیتے ہیں ساتھ سنگ کرانا بہت پنی کا کاروی ہے بہت ہی مہان کاروی ہے پنی پنج بن مل ہی نشان تا ست سنگ ت سن سر کر ان تا بڑے بھاگ پائی ست سنگ آ بی نہیں پریاس ہوں ہی بھو بھنگ آ بڑے بھاگ پائی ست سنگ آ بی نہیں پریاس ہوں ہی بھا بھاگ آ پنی پنج بن مل ہی نشان تا ست سنگ ت سن سنت کر ان تا من دال شاہ اپنے بچوں کو جیان دے رہی ہے پرثم پوتر کو جیان دی تی ہے کی بی ٹا بڑے بھاگ نرطن پائیو سردر لب پوران سرطی گائیو کوئی برلے شی ماں ہوگی جو بچے کو یہ جیان دیتی ہو کی بیٹا بڑے بھاگ سے نرطن بلا ہے ایسا بید شاستروں میں گایا گیا ہے اس منس جیوان کو بیرت میں مد کھوئی جس منس جیوان نہیں کیا بھکتی نہیں کیا سدہ چار نہیں کیا پروکار نہیں کیا اس کے جیوان کو دکار ہے یہ جیوان ماں دے رہی ہے تاہی پائین جی رام ندھیا وا درگ جیوان جگ باد گوا وا تا تے ست حری شمی رن کر ہو جیوان بیراغ ہرد مہ دھر ہو چاہو پائی بولو ساتھ میں بابا جی بولتے رہو ساتھ ہم گایا کرو اس لئے بھگوط اسمرن کرو گروہ کا اسمرن کرو دھیان لگائی اور جیان بیراغ کو ہرد میں دھارن کی چھے من بھٹکنے نہ پائے چھوٹے سی بچے کو ایسا جیان دے رہی بہ چودھا سکھ دکھ یا پہ ہاری کام کرو دھ مد لوب نی ماری ای بیٹا تم بکتی کروگے تمہاری ہر پرکار کی بھونک اور پیاس سب مٹ جائے اور کام کرو دھ لوب مو اب ایمان جو تمہارے اندر ہے وہ بھی مٹ جائے گا یہ بکتی سے یہ سب مٹ تے ست پتو مات بند ور دھ گی یہ سب ہیں سوارت کے شنگی انت سمیں کوئی کام نہ آمیں بیچ ہی ملیں بیچ رہی جامیں تنہیں تیاغ بن گوا نہیں کیجے اہن نش رام رش آی نپ جے چھن چھن تیری آی سی را وے جوں کر تل جل نگ ٹت جا وے ماں سمجھاتی ہے کہ بیٹا چھن چھن تیری عمر ایش کم ہوتی جا رہی ہے جیسے کر تل میں انجلی میں جل بھر لو بوند بوند ٹپکتا ہے دیرے دیرے انجلی کھالی ہو جاتی ایسے سو ورش کی عمر اسی سال کی آیو ایک دن ایک رات بیتتے بیتتے سو ورش کی آیو خرج ہو جاتی ہے ختم ہو جاتی ہے منس کتنا لمبا جیون جیتا ہے ابھی آپ کو دھیان میں بیٹھنے کو کہا جائے کہ پانچ منٹ دھیان کر تم کو لگے گا کہ پانچ منٹ بھی بہت ہے آنکھیں مند کروگے پانچ منٹ میں پانچ بار آنکھیں کھول کر دیکھوگے سوچوگے کبھی پانچ منٹ پورے ہوں گے بہت لمبا سمیہ ہو گیا آپ کو ایک منٹ میں لگے گا پانچ منٹ ہو گئے لیکن نہیں آپ کو ایسے ایسے کتنے پانچ منٹ سو سال تک تم جی چکے ہو کتنا لمبا عمر جی چکے کتنا سرشتی میں پریورتن ہوا ہے دیش میں بدلاؤ ہوا ہے اب بچے سے جوان سے بوڑے ہو کر جر جر ہو گیا ابھی بھی جی رہے ہو ابھی بھی امید ہے کہ بہت دن رہوں گا بھی میں سہا سے تمہارے پاس میں اور جی نا کوئی تو آپ کی عمر چالیس ورس ہوئی تیس ورس ہوئی تیس ورس کا ٹائم آپ خرج کر چکے ہیں پچاس ورس کا ٹائم خرج کر چکے ہیں ساٹ ساٹ سال کی عمر ہو گئی ستر سال سال آپ کو خود ہی کوئی شروع سے کہہ دیتا آپ کو سو سال جی نا پڑے تو لگتا بہت لمبا ہے سب دھیرے دھیرے آپ جی چکے ہو عوان تم سمیں آ رہا ہے عوستہ شما پتہ ہو رہی ہے جیون بہت لمبا جی چکے ہو پرن تو جی ویچ سکلین کر منا نیتی شاستر کہتا ہے اچھے کرم کر کے یدی ایک چھن جیو تو ہجاروں سال کے سمان ہے لیکن دوش کرم کر کر یدی سو سال جیے ہو تو وہ ایک دن کے سمان بھی نہیں ہے وہ بیرثی ہی ہے اس لئے بیوہاری کاریوں میں پارمارتھی کاریوں میں بھکتی کمانے میں شمپتی کمانے میں دھنوان دھرموان بننے میں دونوں چھیتروں میں منش کو شمان بکاس کرنا چاہیے جیون